نہ اس کو کوئی صاف کرنے والا ہے کوئی بھی پاکی صفائی کا انتظام یہاں پہ نہیں ہے تو محراب کے اوپر چھوڑا سا گمبت اوپر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے تاریخی مسجد ہے جو کہ بلکل ویران پڑی ہوئی ہے یہاں پر معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیدیش سے ہوں گے اور سب سے پہلے آج پندرہ آگست ہے تو آپ سبھی کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک بات اور ناظرین پچھلے ویڈیو میں آپ نے نندی میں حضرت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی درگا کی زیارت کی جو کہ تھوڑا سا جنگلی علاقے میں پہاڑوں کی وادیوں کے بازو میں وہ درگا شریف موجود تھی تو وہیں پر لوگوں سے ہمیں پتا چلا کہ حضرت بڑھتے پیر کی جو درگا ہے وہاں سے تھوڑا آگے ہم جائیں گے تو ایک تاریخی مسجد ہے جو کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کے زمانے کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی نے ہی تعمیر کی وہ بہت ہی تاریخی اور بہت ہی خوبصورت سی مسجد ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے قریب ہی میں بستی ہے کہ باوجود بھی مسجد بلکل ویران ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس مسجد کے پاس چلیں دیکھیں وہاں کی حالات کیا ہیں اور آپ لوگوں کو بھی یہ تمام باتیں ہم شیئر کریں تو چلیے مسجد کی طرف چلتے ہیں سفر شروع ہو چکا ہے اور ہماری تیاری مکمل ہے تو چلیے سفر کو شروع کرتے ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے تو یہ یہاں کا دیوننلی ٹول ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے تو ناظرین یہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں نندی کی راست تو نندی کی راست سے اگر لیفٹ لیں گے تو یہ نندی ہلز کا روڈ ہے یہاں پہ ہمیں کی راست نہیں لینا ہے جہاں پہ ہم جس مسجد کے لیے جا رہے ہیں اس کے اور آگے ہمیں جانا ہے لازٹ ٹائم میں نے آپ کو وہ کی راست بتایا تھا نندی کی راست اور چکبالاپور مینڈ روڈ وہیں سے ہمیں لیفٹ لینا ہے تو یہ وہیں ریلوی ٹریک ہے جو آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا حضرت رسول شاہ قادری کی طرقہ کے ولاغ میں تو یہاں سے ہم لیفٹ لیتے ہیں نندی ریلوی ٹیشن کی طرف تو یہ حضرت رسول شاہ قادری رحمت العالی کا دربار مل جاتا ہے اور یہ حضرت بڑھتے پیر کا دربار ہے جو آپ نے اس کا ولاغ دو سال پہلے پندہ آگستی کی دن دیکھا تھا تو پھر یہاں سے بھی ہمیں کنٹینیو کرنا ہے تو گوگل مائپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت بڑھتے پیر کے دربار سے تقریبا ٹو پائنٹ ایٹ کلومیٹر کی دوری پر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی مسجید جو سلطان پیٹ علاقے میں موجود ہے یہ سامنے کا خوبصورت نظارہ تو یہ سرکل سے سٹائٹ جانا ہے ہمیں تو یہ سامنے کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پہاڑ بلکل آگے نظر آ رہا ہے ہمیں یہ پہاڑ کی وادیوں کا علاقہ ہے تو یہاں پر ایک مسجد ہے یہ نندی گاؤں کی مسجد ہے مسجد رحمانیہ اور ماشاءاللہ نہیں نہیں مسجد رحمانیہ اور ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے اور یہ بہت ہی خوشی بات ہے جو مکر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن سبحاناللہ سبحاناللہ اب یہ جو بادل بھی رہے ہیں بیوٹی آف نیسی سبحاناللہ جب یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ہر کسی کو کہنا پڑے گا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اور یہ چھوٹی سی جھلکیں ہیں تو سوچئے اس رب کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی تو یہ سامنے راستہ بند تھا ہیوے کا اور ویسے بھی اسی راستے سے یہ سلطان پیٹ گاؤں ہے تو اسی کے اندر سے ہمیں جانا پڑے گا آگے سے آگے بند ہے آگے اس سلطان آید 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 تو یہاں سے کچھا راستہ شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے ٹھیک وہ مسجد دو سو میٹر ہی ہے آپ چل کے بھی پیدل بھی یہاں سے چلے جائیں گے تو دو سے تین میٹر آپ کو لگ جائے گا چھوٹی کار آ سکتی ہے لیکن کار وہیں پر پارک کر کے آ جائیں گے تو صحیح رہے گا اور ٹویلر کے لیے تو کوئی دکت ہے نہیں تو مسجد کو بند کر کے پکھے ہیں ہیں لوگ پرا کامپون بنا کی تو ناظرین الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزل بر میرے پیچھے ہی آپ کو یہ حضرت ٹیپو سلطان مسجد نظر آ رہے ہوگی اس کا افیشیل نیم کیا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن گوگل میپ میں سلطان پیٹ موسک یہ لکھا ہوا تھا تو یہ علاقہ جو ہے سلطان پیٹ ہے تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہی کے نام پر یہ علاقہ بھی ہے اور اس کے پیچھے ہی لندی ہلز موجود ہے تو چلیے مسجد کے قریب چلتے ہیں اور اس تاریخی اور خوبصورت اور شاندار مسجد کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر لیٹسٹ کامپون بنایا گیا ہے گیٹس وغیرہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر محلے کا قبرستان بھی یہ شاید بہت پرانا قبرستان ہوگا یا پھر ابھی بنایا گیا ہے لیکن یہ محلے ہی کا قبرستان ہے ماشاءاللہ تو آس پاس میں پورا وہاں بھی قبریں موجود ہیں تو یہ مسجد ہے ماشاءاللہ تو اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جو ہے سیمنٹ لگایا ہوا ہے تو پچھلے ہفتے میں جو میں حضرت رسول شاہ قادری کی درگاہ پہ گیا تھا تو وہاں کے چند لوگوں نے کہا کہ یہ حال ہی میں سیمنٹ کا کام کسی نے کروایا تھا اور بیچ ہی میں اس کا کام کسی وجہ سے رک گیا تھا وہ کیا صحیح ریزن ہے وہ تو پتہ نہیں لیکن بیچ ہی میں کام رک گیا تھا تو یہاں پر یہ لوگوں نے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں دو ہزار پندرہ کی جنوری دو ہزار پندرہ اور لیکن اوپر کی جو بھی عمارت ہے وہ بلکل قدیم ہے لیکن مینٹیننس نہیں ہے اس جگہ کا اسی لئے ٹوٹتے ہوئے دیواریں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ یہاں کا یہ نیا ہی دروازہ ہے لیکن بند ہے اس کو لوگ ڈالا ہوا ہے اور یہ دلواریں تو یہ مسجد کے سامنے کا حصہ آپ نے دیکھا تو چڑھیں اس کے تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ کیسا نقشہ ہے اس کا تو یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ نہ اس کو کوئی صاف کرنے والا ہے کوئی بھی پاکی صفائے کا انتظام یہاں پہ نہیں ہے اور وہ آگے ممبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں پر امام صاحب جو ہے نماز پڑھاتے ہیں یہ مہراب ہیں تو مہراب کے اوپر چھوڑا سا گمبت اور یہ اس زمانے کی کاری گری یہاں بھی سب سیمنٹ وغیرہ کر دیا گیا ہے شاید اس وقت کنڈیشن اور خراب ہو گئی ہوگی تو کسی نے یہ کروایا ہے لیکن اوپر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے اللہ 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 اشہد ان لا ilsہ اللہ اشہد ان لا ilہ موسیقی 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 میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین کرنی یا نوش جس نے شہادت کا جان اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کرنی یا نوش جس نے شہادت کا جان اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفیں بولایا گیا تو ناظرین یہاں پر آگر کے بڑا ہی دلی سکون اور اتمنان ملتا ہے کیونکہ یہ بڑی ہی تاریخی مسجد کی آج ہمیں زیارت ہوئی ویسے تو کئی ساری تاریخی مسجدیں یہاں پر ہمارے کرناٹکہ میں میسور سیرا وغیرہ میں موجود ہیں لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی مسجد ہے جو کہ ویران پڑی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی آزان دینے والا نہیں ہے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے اور یہ علاقہ سلطان پیٹ ہے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہاں پر آئیں حضرت بڑھتے پیر کی درگاہ پر ہزاروں لوگ یہاں پر حاضر دیتے ہیں اور حضرت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی درگاہ کبھی ویڈیو میں نے ڈالا اب جب بھی آپ کو موقع ملے ان درگاہوں کو آنے کا تو کوشش کریں کہ اس مسجد کے پاس بھی آئیں زیارت کر لیں ہو سکیں تو آزان دیکھ کر کے جائیں ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ اگر موقع ملے اگر مسجد اوپن رہی تو اندر دو دو رکعت نفل آدھا کریں کیونکہ اس کا تعلق ایک اللہ کے ولی سے ہے تو ہماری بھی خواہش تھی کہ اندر نماز پڑھیں لیکن موقع نہیں ہو سکا تو ہم نے آزان دی اللہ کے کرم سے تو آپ بھی یہاں پر آنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیں اور انہیں دکھائیں ہمارے بزرگوں کی تاریخ بتائیں اور کیونکہ یہ نندی ہلز بھی جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ بھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی دین ہے ٹیپو سمر پیلس بھی اس کو کہا جاتا ہے اوپر جتنے بھی تعمیرات ہیں جو کچھ بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہی نے بنوایا تھا اور دیون ہلی یہاں سے بالکل قریب ہے وہیں پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی اور کوئی مسجد کے ذمہ دار دیکھ رہے ہیں جن کے پاس یہاں کی چابیاں ہیں تو گزارش ہے کہ کم از کم ویکلی ایک مرتبہ جمعہ کے دن ہی مسجد کے اندر صفائی کروائے جائے آپ سے گزارش ہے اندر اللہ کا گھر بلکل گندہ پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھ کر کے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اگر اوپن ہوتی تو ہم ہی اس کو صاف کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں کی ذمہ دارہ اس سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہفتے میں ایک مطبع کم از کم آ کر کے یہاں کی صفائی کر کے آپ چلے جائیں تو اللہ آپ کو ضرور اس کا عجر عطا کرے گا تو ناظرین ایسے تاریخی مقامات جو کہ چھپے ہوئے ہیں لوگ نہیں جانتے اس کا علم ہونا ہمیں بہت ہی ضروری ہے یہ چیزیں ہمارے ملک کی امانت ہیں ہماری قوم کی امانت ہیں ناظرین تھوڑا سا تلاش کرنے کے بعد اسی گاؤں میں ایک اور پرانی مسجد تھی جو کہ زیادہ پرانی تو نہیں ہے لیکن وہاں پر ہم پہنچیں وہاں پر اس مسجد کے ذمہ دار ہمیں ملے تو ان سے ہم نے بات چیت کی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ پہلے کئی سالوں سے یہ مسجد اسی طریقے سے ویران پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر آس پاس میں کوئی کامپاؤنٹ بھی نہیں تھا لیکن ابھی حال فی الحال ہی میں کامپاؤنٹ بھی بنایا گیا ہے اور گاؤں والوں نے کوشش کر کے وکبورڈ والوں کو بھی اس کی خبر دی تھی وکبورڈ والے آئے تھے یہاں پر انہوں نے دیکھ کر کے یہاں سے گئے ہیں لیکن ابھی تک وکبورڈ والوں کا کوئی بھی رسپونس نہیں آیا ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ شروع ہی سے اس مسجد کو صحیح دھنگ سے اگر مینٹین کیا جاتا تو آج اس مسجد کی یہ حالت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے بھی زیادہ پرانی مسجدیں آج بھی ہمارا ہندوستان میں موجود ہیں جو کہ بلکل صحیح سلامت ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور کئی سو سالوں تک وہ مسجدیں قائم رہیں گی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وکبورڈ جو ہے اس مسجد پر خصوصی دھیان دے گی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تعمیر کی ہوئی اس مسجد پر خصوصی دھیان دے گی اور اس مسجد کی امارت کو ریپیر کر کے پھر یہاں سے نمازیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی یہ ہماری امید ہے اور یہی دعا ہے اور ناظرین یہ مسجد جو ہے بنگلورو سیری سے تقریبا 56 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں پر آنے کا لوکیشن میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں نیچے جو جوائن بٹن دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے 89 روپیز پر منت آپ پے کر کے ہمارے چینل کے سپورٹرز بن سکتے ہیں یعنی آپ وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں اور آپ کے اس مدد کی وجہ سے آپ کے ان پیسوں کی وجہ سے ہم اور جگہوں پر انشاءاللہ سفر کریں گے تو ایک بہت ہی ضروری ویڈیو تھا جو کہ صرف اسی ویڈیو کے لیے آج ہم نے سفر کیا تھا آج ہم نکلے تھے صرف اسی مسجد کے ویڈیو کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی آج دوسرا ویڈیو شوٹ نہیں ہو رہا ہے تو ایک ذمہ داری سمجھ کر کے آج ہم نکلے ہیں تاکہ اس کا علم تمام لوگوں کو ہوں اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں اور بتلائیں کہ ایسی جگہ پر یہ خوبصورت اور تاریخی مسجد ہے جو کہ بلکل ویران پڑی ہوئی ہے یہاں پر کوئی آزان دینے والا کوئی بھی نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے مجھ سے جتنا ہو سکے میں بھی کوشش کروں گا دعا کریں کہ اللہ کا یہ گھر آباد ہو جائے تو نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں اور اولیاء کا فیضان ہمیں عطا کریں اور ہم سب کو اللہ پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور عشق رسول میں ڈوب کر کے نماز پڑھنے والا مسلمان بنائیں تو نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ